اگر دیکھیں ٹوپک ہمارا رہا ہے ایکسپریشن ایکسپریشن اور ایکسپریشن جہاں پہ دیکھیں ایکول کا سائن ہوگا ایکسپریشن اور جہاں پہ آپ کے پاس اگر فائزن پر میں لکھتا ہوں یہاں پہ کہ 3 ایکس پلس 7 تو جس ایکسپریشن اگر میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 5 ایکس یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے اور اگر میں کوئی کانسٹنٹ ویلو لکھتا ہوں میں صرف 7 ایکسپریشن لکھ لیتا ہوں تو یہ بھی کیا ہوگا ایک آپ کے پاس ایکسپریشن ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اسی کو یوں لکھ لیتے ہیں جیسے 8 ایکس پلس 5 y is equal to 3 تو this one is an equation ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گا مین جو ٹوپک ہمارا ہے کہ ہم نے فیکٹوریزیشن کو فکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک ایکسپریشن آپ کو دیا ہوا ہے لٹ کرتے ہیں 30 ایکس تو کیئر پلس 5 ایکس اور منس کا 15 یہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس one ایکسپریشن ہے یہ کہے one ایکسپریشن اس کا کیا کہیں گے جی one ایکسپریشن کیونکہ ہم نے فیلحال ایکسپریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں اب اگر دیکھیں گا اس میں سے نمبرز کو دیکھیں گا یہ نمبر آپ کے پاس چلے اس کو میں اگر ایکس 3 کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکس میں 2 کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ایکس کر دیتا ہوں اب نمبرز میں دیکھیں یہ تھرٹی ہے یہ 5 ہے اور یہ 15 ہے سارے کس نمبر پہ ڈپائیڈ ہوتے ہیں 5 یہ سارے 5 پہ ڈپائیڈ ہو رہے ہیں اس کے پاس دیکھیں ایکس میں دیکھیں ایکس کی پاور 3 آ رہی ہے ایکس کی پاور 2 آ رہی ہے ایکس کی پاور 1 آ رہی ہے تو سب میں ایکس پاور ون جو ہے وہ کامان آ رہا ہے تو اب دیکھیں انرلی کیا بن رہا ہے جب ہم فائیو تھلٹی کو فائیو پر ڈیوائیڈ کریں گے دیٹ ویل گیو سکس اور ایکس تھری ہے ایک ایکس ہم نے سمجھے بہر نکال دیا ہے تو یہ ایکس سکیئر بن جائے گا پھر پلس فائیو کو جب فائیو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو دیٹ ویل بی ون اور ایک ایکس بہر آ گیا تو ایک ایکس بچ جائے گا نارملی یہ لکھتا نہیں ہے کوفیشنڈ ون لیکن کیونکہ سمجھانے کے لیے میں یہاں پر اپلائی کرنا ہوں ادھر آ جائے تو یہ مہنس آ گیا فائیو کی ٹیبل میں ففٹین کا بات ہے جی فائیو تھریزار اور ایک ایکس ہے یہاں پر ایک ایکس ہم نے بہر نکال آگیا تو یہ بیسیکلی آپ کا ایک کامان آگیا کلیر ہو گی بات جی اب اس میں اپورڈنٹ بات دیکھے گا یہ جو کونسپٹ ہے یہ والا آپ کا فیکٹر بن جاتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے بیٹا فیکٹر اور اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں یہ ایک فیکٹر بن گیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے اب آپ کے پاس اس کونسپٹ کو تھوڑا سا سمجھ دیجئے آپ جیسے میں لکھتا ہوں ٹویلف اب ٹویلف کے دیکھیں آپ کے پاس ٹری بھی فیکٹر ہے فیکٹر کا مطلب ہے ٹری بھی جو ہے وہ ٹویلف کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یا ٹری کی ٹیبل میں بھی ٹویل باتا ہے اسی طرح فور کی ٹیبل میں بھی ٹویل باتا ہے تو ٹری بھی اس کا فیکٹر ہے ٹری ہے ایک فیکٹر آف ٹویلف فور ایک فیکٹر آف ٹویلف تو یہ بھی وہیں بات آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے کیا بن گیا بیٹا دو فیکٹرز ہمارے پاس بن گیا ٹھیک ہو گیا اب کونسپٹ لین میں رکھے گا فیکٹوریزیشن کا جو بیسک کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ ورن ایکسپریشن اس کنولٹیٹ انٹو ٹو ایکسپریشن اب یہ کتنے ایکسپریشن بن گئے ہیں بیٹا ٹو ایکسپریشن اس میں دو سے زیادہ بھی بات سکتی ہے بہت گا لیکن ٹو ایکسپریشن ان پروڈکٹ فارم پروڈکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی یا ملٹیپلائی فارم میں آ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں فیکٹر یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے اب جس پروسس سے یہ فیکٹر بنے ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فیکٹرائیزیشن اس پروسس اس نون ایز فیکٹرائیزیشن ہاں جی بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھے گا اس میں جب ہم فیکٹر بناتے ہیں تو فیکٹر بنانے کے آپ کے پاس میتھڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی میتھڈز فار فار فیکٹرائیزیشن فیکٹرائیزیشن کے مطلب ہم جس طرح فیکٹر بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو انیشلی آپ نے جائے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلا آپ کا کونسپٹ ہوتا ہے ٹیکنگ کامن اگر آپ کامن لے رہے ہیں تو تب بھی آپ ارام سے فیکٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایکزمپل آپ بہت آسان بھی لے سکتے ہیں کہ لیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس لکھا بھی جی ٹو ایکس تو کیر پلس کا ایٹ ایکس اب اس میں دیکھے بنا ٹو ایکس کامن آرہے ہیں یہاں پہ کیا بجھے گا ٹو تو بہت آگیا ٹیک ایکس بجھے گا اور یہاں پہ کیا بجھے گا فور تو یہ اس کا آنسر آجائے ہیں ٹیک ہے اگر چیک کرنے کے لئے منٹلی آپ اس کو یوں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں کیا ہو جائے گا ٹو ایکس تو کیر اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں کیا ہو جائے گا یہ چیک ہونے کا طریقہ بھی ہے تو پہلا بیٹا میتھڈ کیا ہوگی ہم نے ہم نے یوز کی ہے دوسرا آپ کے پاس جو کونسپٹ ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ بائی فارمولائے فارمولائے میں کام سے کام میں دو فارمولائے لگتے ہیں اگر اے سکیر پڑا ہوئے آپ لوگ اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر لکھا ہو تو بسکلی یہ اے کا سکیر ہے اور یہ بیٹا بی کا سکیر ہے تو اس کو ہم لکھ لیتا ہی یہ اے پلس بی ہول کا سکیر بن جائے ایک ایک ایکسپریشن ہے اس سے یہ دو ایکسپریشن بن جاتے ہیں اب آپ کو دو نظر نہیں آرہے یہاں پہ لیکن بسکلی جو ہول سکیر ہے نہیں اے بی نہیں اے سکیر ہے اے پلس بی ہول سکیر تو اب اس کو یوں لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ دونوں ایکسپریشن بن گئے ہیں اور ان کا وہ سکیئر بن گئے ایک فارمولا یہ اپلائی ہو سکتا ہے ایک فارمولا کا آگ ہوتا ہے اگر اے سکیئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیئر لکھاؤ یعنی یہ فرس کی ویلو کا سکیئر ہے یہ سیکنڈ ویلو کا سکیئر ہے اور درمیان میں نیگٹیو آ رہا ہے بیسیکر یہ دونوں سیم ہیں صرف ڈیفرنس کی علائی کرتا ہے یہاں پہ پلس آ رہے اور یہاں پہ کیا رہے مائنس آ رہے تو اسے کے لکھیں کہ یہ اے مائنس بی ہول کا سکیئر بن جائے گا اس کو ہم اے مائنس بی انٹو اے مائنس بی کہہ دیں گے کلیر رہو گیا تیسرا فارمولا جو یہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے وہ بیٹا بیٹا اے سکیئر مائنس بی سکیئر اے سکیئر مائنس بی سکیئر اگر دو سکیئر ہیں اور ان کے درمیان میں آپ پاس مائنس آیا ہوا ہے تو ہم لکھتے ہیں فرسٹ پلس سیکنڈ انٹو فرسٹ مائنس سیکنڈ یعنی فرسٹ ویلو اے کو فرسٹ ویلو کر رہے ہیں اور بی کو سیکنڈ ویلو کر رہے ہیں یہ بھی بہت داری سوال ہوتا ہے کہ فارمولا آپ کے پاس اگر ہم لکھتے لیتے ہیں جی سپوس ایم سوکیئر مائنس سکسٹین اینسوکیئر وہ کہتا ہے جی اس کو آپ فیکٹر آئیز ایم سوکیئر مائنس سکسٹین اینسوکیئر تو اگر آپ غور کریں یہ بنا ہو ہے جی ایم ہول کا سکیئر سکسٹین کس کا سکیئر ہوتا ہے ایٹھ فور کا کیونکہ ایٹھ کا سکیئر بن جائے گا سکسٹی فور تو فور کا سکیئر کیونکہ لازمی نہیں ہر جگہ پہ ای بھی اسمال ہو رہا ہوں تو ایک فرسٹ ویلی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے سیکنڈ ویلو تو یہ کیا بنائے فرسٹ پلاس سیکنڈ اور فرسٹ مائنس سیکنڈ یہ دیکھے گا ایک ایک ایکسپریشن سے آپ کے کیا بن رہے ہیں دو ایکسپریشن بن رہے ہیں تو بیسکلی وہ جو فیکٹوریزشن کا ہم نے کونسپٹ یوز کی ہے یہ سارا اسی میں ہی ساری چیزہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس ایکسپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے نجی اب اس میں دیکھیں چارل ٹرم آپ کے عباس آئی ہوئے ہیں پیچھے ہم نے کیا تھا ہمیں دو ٹرم ہیں یا تین ٹرم ہیں اگر چار ہیں تو نارم نہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے دو کے پیئر بنا لیں ٹھیک ہے اگر نام بن رہے ہو تو پھر ارینج بھی اس کو ہم کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں بیٹا کیا کامن آ رہا ہے صرف وای کامن آ رہا ہے ٹھیک ہے ادھر بیٹا بن جائے گا فور ایکس منس کا ایک وای یہاں پر بجھے گا کیونکہ یا یہ وای ٹو ہے ایک وای باہر آ گیا پلس یہ ٹویلو ہے اور یہ ٹری ہے ٹری اور ٹویلو دونوں کس سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جی ٹری سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ایک ایکس یہاں پہ ہے لیکن ایکس کی ویلو یہاں پہ نہیں ہے زیڈ جو ہے وہ یہاں پر اپس آ رہا ہے تو اس کو z کامل لے لیں گے تو that will be دیکھیں آپ 3 کے ڈیبل میں 12 کپ آئے گا 4 اب z بہر ہے تو صرف یہاں پہ کیا بچ جائے گا x بچ جائے گا اور منس 3 بہر آ گیا z بہر آ گیا تو یہ y بچ جائے گا اب اس کو چک کرنے کا کہ آپ نے یہ جو فیکرنیزیشن کی ہے یا جو میتھڈ کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ یہ ایکسپریشن جو ہوتا ہے آپ کا یہ درمیان والا یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ بلکل سیم آ گئے تو اس کے مطلبے آپ نے فیکرنیزیشن کیا کیا ہے یہ بلا پروسس آپ نے صحیح کیا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی 4x منس y آ رہا ہے ادھر بھی کیا رہا ہے 4x منس y آ رہا ہے اب لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ادھر سے دیکھیں میٹھا پہلے y ہے ادھر سے پلاس کیا لکھا ہے اسے اکٹھے لکھ لیتے ہیں اور پھر جو کامن آپ کے پاس دونوں میں آیا تھا 4x منس y اس سے ہم لکھ لیتے ہیں یہ آپ کا آنسر بن جاتا ہے تو کہیں پہ یہ اس کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک ایک ایکسپریشن تھا اس سے یہ کیا ہو گئے ہیں دو ایکسپریشن نے کنوالٹ ہو گیا ہے اس پروسس اس نون ایزا فیکٹورائزیشن ٹھیک ہے نارملی یہ ابھی ٹوپک جو چل رہا ہے وہ ٹیکنگ کامن کا کونس آپ یہاں پہ آ رہے ہیں سوال آپ دیکھیں اس میں بھی ایسے چار ٹرمز آ گئی ہیں تو دو آپ الہیدہ کر دیں اور دو الہیدہ کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کیا آ رہے ہیں ایکس کامن آ رہے ہیں بیٹا تو کیا بن جائے گا ایکس منس اے ادھر جو ہے نا یہ ایمپورٹنٹ بات ہے یہ منس آپ کے پاس بہر آیا ہوئے ہیں جو منس کامن لیں گے تو اندر کا سائن بھی کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اب دیکھیں بی اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو بی کامن لے لیں گے اور ادھر کیا بچ جائے گا بیٹا ایکس لیکن جب منس کامن لیتے ہیں تو یہاں پہ جو اندر کا سائن ہوگا وہ چینج ہو جائے گا پلس ہے تو منس ہو جائے گا منس ہے تو پلس ہو جائے گا اس وقت یہ منس کا آپ کے پاس کیا آ جائے گا بیٹا اے آ جائے گا کیونکہ بی ہم پہلے سے بین لکا چکے ہیں اب دیکھیں یہ والا ایکسپریشن اور یہ ایکسپریشن دونوں کے آگئے ہیں بیٹا سیم آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کیا ہے وہ سیم ٹھیک یہ ہے تو جو یہاں پہ ایکس بچ رہا ہے اور یہاں پہ بی بچ رہا ہے تو لکھیں کہ ہم ایکس مائنس بی اور انٹو ایکس مائنس اے یہ آپ کا آنسر آ جائے گا ٹھیک اب آپ دیکھیں دوسرا جو آپ کا پالٹ ہے یہ والا اس میں دو ٹرمز یہ ہوئی ہیں لیکن اس میں دیکھیں دونوں میں آپ دیکھیں یہ ٹویلو ہے بیٹا یہ ٹونٹی فور ہے دونوں ٹویلو سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں پھر یہ ایکس کی پاور ٹو ہے یہاں پہ بھی ایکس کی پاور ٹو آ رہا ہے ایکس کی پاور ٹو دونوں میں آ رہا ہے تو دیکھیں کامن ادھر دیکھیں یہاں پہ وائی ایک ہے اور یہاں پہ وائی دو ہے اس کا مطلب ہے وائی ایک جو ہے وہ دونوں میں کامن آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں اب دیکھیں گا ٹویلو بہر آ گیا ایکس ٹو بہر آ گیا ایک وائی بھی بہر آگیا یہ پورا کا پورا ایکسپریشن بہر آگیا ہے مطلب جب اس پورے ایکسپریشن کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا ون ٹھیک ہے اور پھر پلس ٹویلو کی ٹریبل میں ٹونٹی فور کا بات ہے جی ٹوزار اب وہ ایکس ٹو بھی بہر ہے ایک وائی ٹو ہے یہاں پہ ایک وائی بھی بہر ہے تو یہاں پہ صرف ایک وائی بات جائے گا اب آپ اگر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کا آنسر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ایسے وربلی اس سے ملٹی پلائے کریں دیکھیں جب اس ٹویلو ایکس کیئر وائی کو ون سے ملٹی پلائے کریں گے کیا آجائے گا ٹویلو ایکس کیئر وائی ویسی چیز آگئی جب اس ٹویلو ایکس کیئر کو اس سے ملٹی پلائے کریں گے تو کیا آجائے گا ٹویلو ٹوزار ٹوانٹی فور ایکس کیر اور وائی آجائے گا یعنی دوبارہ وہی چیز آجائے گا ٹھیک ہو گیا تو نارملی ابھی ہم نے جو ڈسکیشن کی ہے وہ اس میں زیادہ تر ٹریک کامن کا والا کونسپٹ جو ہم نے یوز کی ہے تو اس میں ایفیکٹرائزیشن کی آجائے بیسک ہے اس کو زیادہ دوبارہ بھی دیکھ لیتے گا کلیر رہی جائے میٹا